امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد جو بائیڈن کے حامی خوشیاں منا رہے ہیں جبکہ جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے لیے اپنی ٹیم تشکیل دینا شروع کر دی ہے انہوں نے کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کو اپنی ترجیحات میں اولین درجہ دیا ہے اور آج وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بارہ رکنی ٹاسک فورس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے واشنگٹن چلتے ہیں جہاں سے ونید کھرے اس وقت ہمارے ساتھ برہائے راست پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں ونید سب سے پہلے تو یہ کہ جو بائیڈن بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں کیا تفصیلات ہیں حالت میں آگے بات کروں آپ نے کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کا جو ذکر کیا جس کے بارے میں ابھی انٹومیشن آئی اس کے بارے میں کہا جا رہے کہ وہ پولیٹسائیز اس کا معاملہ ہو سکتا ہے خاص پر ٹرم سپورٹرز کی طرف سے جس طرح جو ٹائمنگ رہی ہے حالت میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پر انہوں نے وی ٹویٹ بھی کیا ہے لیکن یہاں پہ رہے کہ پورے ٹائمنگ کو لے کر یہاں پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں آپ نے بائٹن ہیریس ٹیم کے بارے میں بات کی تو ان کی طرف سے جو بات ہو رہی تھی کہ جو کوویڈ ترہ کی تیم بنانے کی بات تو یہاں پر رپورٹس ہیں کہ اس ٹیم کی جو بارے انکومیشن آ گئی ہے اس میں ڈاکٹر ویبیک مولتی ہیں وہ ٹیم کے ممبر ہوں گے اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے ٹرمپ پاور کی ٹرانسپر کی جو پروسس اس کو شروع کریں نہ کریں لیکن جو ایک طرح سے انفرمیشن یا پھر گوشنائیں ہیں یا پھر جو ڈکلیریشنز ہیں وہ آنی شروع گئیں ٹرانزیشن ٹیم کی طرف سے ٹرانزیشن کے ایک ویب سائٹ ہے ایک ٹویٹر ہینڈل بھی ہے اس کے علاوہ اس طرح کی بھی انفرمیشن ہے کہ جو بائٹن ہیریس ٹیم ہے وہ ایگزیکیٹیو آرڈرز لاسکتے ہیں کئی معاملوں کو لے کر جی ونیت میں یہ ابھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو نائب صدر کے لئے منتخب ہوئی ہیں کاملہ ہیریس وہ امریکی جو غیر سفید فارم امریکی شہری ہیں ان میں اپنی کامیابی کو ایک بڑے زبردست طریقے سے پیش کر رہی ہیں یہ بتائیے کہ جو ٹرمپ نواز یا ٹرمپ حامی فاکس نیوز ہے وہ ان کی جیت کو کس طرح کور کر رہے ہیں دیکھیں کاملہ ہیریس جو ٹرم سپورٹرز ہیں وہ کاملہ ہیریس کو لے کر کہتے رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس ایشن امریکن دکھاتی ہیں لیکن وہ ہے نہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے یا پھر اس طرح کی باتیں جو الگیشن لگتے رہے ہیں لیکن جتنا میں نے فاکس نیوز پر دیکھا ہے یہ جو پورا جو کیمپین رہا ہے یا پھر جو ریزلٹس آئے ہیں کاملہ ہیریس کی جیت کو ایترے سے ہسٹوریک ہی بتایا جا رہا ہے چاہے cnn ہو یا پھر فوپس ہو لیکن جو سوال ہیں کہ جس طرح سے ووٹنگ ہوئی ووٹر فراد کی بات ہوئی اس کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں لیکن کاملہ ہیریس کو لے کر سپیسیفکلی میں نے ایسا کچھ یا ٹارگٹ کیا کیا ہو یا پھر سپیسیفکلی کچھ کہا گیا ہو ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن پورے اکرس ایو ایس اسے ہسٹوریک مانے جا رہا ہے